ویلکم بیک گائز فائنلی ہم کارڈانو کا جو پرائس موومنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کارڈانو فائنلی اپنی زون میں پہنچ چکا ہے اور دیکھیں کتنی زبردست بولش کینڈل بنائی ہے اور تمام جو ہے آہ آہ ریزسٹنس کو بریک کرتا جا رہا ہے اور یہ جو کارڈانو کی بڑی ریزسٹنس سی اس کو یہ دیکھیں کتنی بڑے والیم کے ساتھ اور کتنے زبردست طریقے سے کارڈانو نے ویلکم کیا ہے اور کارڈانو انٹر ہوا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب ایریا ہے 32 سے 33 سنٹ اس کے اندر یہ کینڈل کلوز ہونی چاہیے یا اگر اسے اوپر ہوتی ہے تو یہ اس ریزسٹنس کو بھی بریک کر دے گا اس کے بعد یہ جو ریزسٹنس ہے 32 سے 33 سنٹ والی یہ کارڈانو کی ایسپورٹ بن جائے گا اور اس کے بعد کارڈانو کا جو اگلا ٹارگٹ ہے جو اگلا پرائس ٹارگٹ ہے وہ 36 سے 37 سنٹ کے درمیان ہے تو گائز فائنلی کارڈانو موو ہونا شروع ہو گیا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی کارڈانو موو نہیں ہو رہا سولانا موو ہو گیا ہے بیٹ کوئن اوپر جا رہا ہے باقی باقی جو کرنسیز ہیں وہ اپریشیٹ ہو رہی ہیں پامپ ہو رہی ہیں کارڈانو پامپ کیوں نہیں ہو رہا تو بھائی دیکھ لو کارڈانو بھی فائنلی پامپ ہو رہا ہے کارڈانو اصل میں ایک مطلب اس کے لیے یہ جو بڑی کرنسیز ہیں جو ٹاپ کی کرنسیز ہیں اس کے لیے آپ کو ذرا فنڈامنٹلز بھی چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی کارڈانو جو ہے نا اس ٹائم اپنی جو ریزسٹنس سے اس کو بریک اس نے کیا ہے اس کے بعد اب یہ جو زون ہے اس میں اگر رہتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر اس کو بریک کرتا ہے تو اگلا پرائس ٹارگٹ چھتی سے سینتیس سینٹ کارڈانو کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گائز تو میں آپ کے ساتھ ساری کارڈانو کی ساری اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں اور کارڈانو کے پرائس چارٹ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اب بولیش ہو سکتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ساری کارڈانو کی اپ ڈیٹس بھی شیئر کر رہا ہوں پرائیس چارٹ بھی شیئر کر رہا ہوں تو بھائی کرپٹو میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں کرپٹو کو سیکھنا چاہتے ہیں نیوز اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے لنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میں ملتا ہوں جی آپ کے ساتھ اگلی بیوٹیفول اپ ڈیٹ کے ساتھ پیسے نیوز اپ ڈیٹس بھی شیئر کر رہا ہوں